کنگ بابا رازم ورسز میجیشن محمد آصف پاکستانی کپتان بابا رازم کے والد بھی محمد آصف اور اس کے ساسد بابا رازم کے ٹاکرے پر بول پڑے جب بارہ سال پہلے محمد آصف کا بابا رازم کے ساتھ سمنا ہوا تو بابا رازم نے میجیشن محمد آصف کے ساتھ کیا کیا؟ والد نے کہانی سے پردہ اٹھا دیا جیسا کہ ہم بابا رازم کو دنیا کرکٹ کا بہترین بیٹسپین سمجھتے ہیں اور بابا رعظم کی ٹکنیک کو دنیا کے بہترین بلے بازوں کی ٹکنیک میں شامل کرتا ہے کہ بابا رعظم کے پاس وہ ٹکنیک ہے چونکہ دنیا کے اس وقت کم ہی بلے بازوں کے پاس ہے اسی طرح محمد عاصف بھی دنیا کرکٹ کے بہترین فاش پلن ہوا کرتے تھے اور اسی لئے ان کو میجیشن محمد عاصف کہا جاتا ہے محمد عاصف کے بارے مشہور ہے کہ گیند کے ساتھ وہ بات کرتے تھے اور گیند ان کی بات کو سنتی تھی اور ان کی بات کو مانتی تھی اس سے مراد یہ ہے کہ محمد عاصف اپنی گین سے جس طرح سے چاہتے تھے وہ اسی طرح سے سوئنگ کروا لیتے تو بابا رازم کے والد آزم صدیقی نے کل اپنے اسٹرگرام پر لکھا ہے کہ سلام پاکستان جب پاکستانی کپتان بابا رازم انڈر نائنٹین کا ورلڈ کپ کھیل کر ڈی پی ایس مارڈل ٹاؤن کی گرونڈ کے ساتھ ایک کلب میں ہوا کرتا تھا سکول آف کرکٹ کا اس کلب کے ساتھ بابا کے کلب کا میچ ہوا دوسری طرف پاکستان کرک کے ٹیم کے سابق فواش پلر محمد عاصف پاکستان کرک کے ٹیم میں کمبیک کی تیاریاں کر رہے تھے وہ میچ پاکستان کرک کے ٹیم کے سابق فواش پلر محمد عاصف بھی کھیلنے آئے ہوئے تھے دوسری طرف پاکستانی کپتان بابا رازم اوپن کر رہے تھے تو محمد عاصف نے اٹیک کیا تو بابا نے اس میچ میں پاکستان کرک کے ٹیم کے سابق فواش پلر محمد عامر سمیت اس ٹیم کے خلاف 84 رنز یعنی کہ 84 رنز بنا لیے 84 رنز بنانے کے بعد جب آؤٹ ہوئے اور میچ ختم ہوا تو بابا رازم کے والد کہتے ہیں کہ بابا میرے پاس آیا اور بڑا استفسار کر کے کہنے لگا کہ آج آصف وائی نے مجھے بہت زیادہ برا بلا کہا ہے میں نے بھی اس کو تسلی دی اور کہا بھی تم نے بھی ان کو تو گیارہ چوکے مارے ہیں بابا رازم کے والد کہتے ہیں کہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی ایک وقت تھا کہ بابا رازم ٹرائل دینے کے لیے نیشنل اکیڈیوی موجود تھے بابا رازم کے والد کہتے ہیں کہ میں بابا رازم کے ساتھ موجود تھا اور اس وقت محمد آصف بھی اچانک آ گئی محمد آصف کو جب بابا رازم نے دیکھا تو بابا رازم ان کے پاس گئے اور بڑھ کر ان کو سلام کیا تو اس وقت محمد آصف نے جیسے ہی پاکستان کرکیٹ ٹیم کے اس وقت کپتان بابا رازم کو دیکھا تو ان کو دیکھ کر بولے اوے چھوٹے کدر بابا رازم نے کہا آصف بھائی بینک کے ٹرائل ہیں اس وقت وہ بینک انتظامیہ یعنی کہ محمد آصف بینک انتظامیہ کے پاس گئے اور بڑے سخت لیج میں کہا اس کا کیا ٹرائل لے رہے ہو اس نے مجھے مار مار کے تھکا دی ہے اور گیارہ چوکے بھی مارے ہیں لکھو اس کا نام اور بینک میں رکھو یہ بابا رازم تمہارے بڑے کام آئے گا اب بابا رازم کے والد مزید لکھتے ہیں کہ اگر آپ بابا رازم اور محمد آصف کا آمنہ سامنا ہو جائے تو بابا رازم عزت احترام دیتے ہو محمد آصف کو ایک اور میڈن کھیل جائیں گے اس کے علاوہ بابا رازم کے والد نے کہا کہ بڑوں سے سنیا ہے کہ کسی کی اچھائی کو یاد رکھو اور باوقت گوائی دو اس عمل سے اچھائی زندہ رہتی ہے اگر آپ بابا رازم یا پھر محمد آصف کے فین ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل کے ایکن پر کلک کر کے کمنٹ باروں میں آپ نے میں یہ بتانا ہے کہ آپ پاکستانی کپتان بابا رازم کے پاکستان کے کس شہر سے یا پھر دنیا کے کس منت سے فین ہیں آپ نے اپنے شہر یا پھر اپنے ملک کا نام ہمیں کمنٹ بار میں ضرور بتانا ہے میں آپ سب کے کمنٹ کا انتظار کروں گا